موسیقی آئیے حضرات اب غزل کی گفتگو کی جائے غزل جو تدلیوں کے پر کترنے کا ہنر بھی رکھتی ہے اور پہاڑوں سے جو جھرنے گر کے ہیں انہیں خموش بھی کرنا جانتی ہے غزل کے کچھ اہم ترین نمائندے ہمارے اسٹیش پر تشریف رکھتے ہیں جو غزل کو اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں انہی اہم ترین نمائندوں میں ایک نمائندہ ہے آپی کے شہر کا مرسلین مرسل سے گزاریش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آئیں اس کلام سے اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں محترم جناب مرسلین مرسل السلام علیکم سب سے پہلے مبارک بات اراکین کمیٹی اور میرے استاد جناب تاہر سعود صاحب اور آج کی اس خوبصورت محفل کو سجانے والے ہر اراکین کمیٹی کے مہمبر کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے یہاں سے غزل کا سفر شروع کیا جائے صاحبِ صدر سے اجازت کے ساتھ ایک مطلع اور ایک شیر تحت میں اور پھر غزل اتا کرو بھئی اتا چند اشار ترنم میں جب تلک موت کے سائے نہ سرحانے آئے جب تلک موت کے سائے نہ سرحانے آئے بہت اشتا ہے عقل کی کس کے میاں ہوش ٹھکانے آئے بہت اشتا ہے بھئی بہت اشتا ہے اپنی تہذیم لیے ساتھ کھڑا ہوں اب تک اپنی تہذیم لیے ساتھ کھڑا ہوں اب تک لاکھ دشمن میری پہچان مٹانے آئے بہت اشتا ہے بہت اشتا ہے لاکھ دشمن میری پہچان مٹانے آئے بہت اشتا ہے آئیے یہاں ایک مطلع اور چند اشار ترنم سے آپ کے بیچ رکھتا ہوں پڑھئئے پڑھئے سنیے حضرات ان کی حوصلہ ضائع کی ہے نئی عمر کا نوجوان شائر ہے آپ کے درمیان میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں انہی کے حوالے سے یہ مطلع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا درد ہے سینے میں بتا بھی نہیں سکتے کیا درد ہے سینے میں بتا بھی نہیں سکتے اور آنکھ کے آنسو کو چھپا بھی نہیں سکتے اور بہت اشکا ہے بہت اشکا ہے چھپا بھی نہیں سکتے کیا درد ہے سینے میں اور یہ یہ عطا کرتے ہیں دنیا میں محبت کا انہیں حق ہی نہیں ہے روٹے ہوئے دلی کو جو منا بھی نہیں سکتے روٹے ہوئے دلی کو جو منا بھی نہیں سکتے کیا درد ہے سینے بہت بہت شکریہ السلام علیکم